ایک بزرگ بڑی بڑا ان کا شہرہ تھا پورے عالم ان کی ولایت و معرفت کا شہرہ تھا ایک شخص نے سنا کہ یار سنا کہ اللہ کے ولی ہیں چلو ان کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں اور اگر وہ اللہ کے ولی سمجھ میں آگئے تو ان سے بہت بھی ہو جائیں گے ان کے مرید بن جائیں گے اب وہ صاحب بزرگ کے پاس آئے ملاقات کی تو حضرت پوچھا کہ یہاں بھئی کیا کیسے تشریف لائے کہا کہ بس آپ کا دیدار کرنا تھا زیارت کرنی تھی آپ کا نام سنا تھا کہ اللہ کے ایک ولی فلان علاقے میں رہتے ہیں اسے میں سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کروں اجازت دیجئے میں نے ملاقات کر لی اب میں چلتا ہوں کہا کہ ٹھہرو بھئی کچھ دیر تو بیٹھو بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ اجازت دیجئے کوئی نصیت کر دیں جیسے بزرگوں سے لوگ نصیت رہتے ہیں جی کوئی نصیت کر دیں کہا کہ حضرت کوئی نصیت فرما دیں حضرت فرمایا کہ نصیت یہ ہے کہ اگر اپنے خدا کو اپنے سے اعلی اور افضل نہ سمجھ سکو کم از کم اپنے جتنا سمجھ لینا جو مرتبہ اور مقام تمہارا ہے کم از کم اتنا ضرور سمجھنا اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا اگر خدا کو اپنے سے اعلی اور افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنے مرتبے کا تو ضرور سمجھ لینا اسے دل میں سوچا کہ یار یہ کیا نصیت کی کتی فضول بات کی یار کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ اللہ یار میرے مرتبے کے برابر ہے یہ ایسی بزرگ بن جاتے ہیں ایسی شورت ہو جاتی ہے خام خواہ اہمیں بڑا نام بن گیا اور بات دیکھو کیا کی حضرت فرمایا کہ نصیحت یاد کر لی بھائی یہ پلے باندھ لینا کہ اللہ کو آپ مرتبے میں اپنے سے انچا نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ضرور سمجھنا کام آئے گی یہ بات کہتے ہیں جی جی حضرت یہ ٹھیک بہت اچھا لیکن دل میں بڑا کوڑ رہا ہے کہ یار یہ یہ عجیب بزرگ ہے ان کو نصیحت بھی نہیں کرنی آتی اور آج ہمارا مرض یہ ہے کہ بزرگوں کے بارے میں فورا بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ کا ولی کچھ بھی کیا اے اللہ دے ولی بڑھے بزرگ بڑھے فوراں اتراز یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں ان اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی کیا تجلیات کیا نوارات ہیں وہ کس حال کے اندر ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس لیے کہ ان کا اللہ سے جو رافتہ ہے ہم اس تک تو پہنچ بھی نہیں سکتے اور یہ جھڑ سے اتراز کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بدگمانی تو بزرگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی دین اور عبادت کی لذہ چھین لیتے ہیں تو حضرت نے کہا کہ بھئی اگر مناسب ہو تو ہمارے پاس آج رات ٹھہر جائیں راز زیادہ ہو گئی ہے صبح ناشتہ کر کے چلے جائیں انہوں نے کہا ٹھیک اگر آپ کو حکم ہے تو میں ٹھہر جاتا ہوں اب مہمان خانہ کھول دیا اب یہ صاحب وہاں ٹھہر گئے صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتہ آیا اب ٹرے کے اندر دو پورشن ہیں ایک میں پراتھے رکھے ہوئے ہیں مرگ روست ہے مکھن ہے گھی ہے یہ جناب ایک پورشن میں اور دوسرا جو پورشن ہے اس کے اندر سوکی روٹی رات کی اور رات کی ڈال ہے وہ روٹی کے اوپر ہی ڈال رکھی بھی ہے وہ ایک ساتھ والے پورشن میں خادم ٹرے لے گیا ہے اب یہ سامنے بیٹھے اب یہ بسم اللہ کر کے جیسے کھانا کھانے لگے ہیں تو ایک فقیر نے آواز دکھائے دروازے پہ ہے کوئی اللہ کا بندہ تین دن کا بھوکا فقیر ہوں مجھے اللہ کے نام پہ دے دو کچھ تو دل میں سوچا یہ فقیر آگیا دروازے پہ ہے کوئی اللہ کا بندہ پھر اسے سزا لگائی بھوکا ہوں تین دن کا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو یہ سوچا کہ چلو یہ رات کی باسی ڈال اور یہ روٹی تو ہے ہی یہ تو چلو میں مرغم صلی اللہ کھالوں گا اس نے کہا اندر آو اندر آو وہ آیا وہ روٹی دی کہا کہ چل جاؤ چلا گئے اب انہوں نے جناب مرغم صلی اللہ توڑا پراتے کھائے وہ مکھن شکھن کھا کے فارغ ہو گئے داڑی بھی ہاتھ پھیرا کر داڑی ہوگی تو ابھی تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تب رکھے گا خیر اب یہ فارغ ہو گیا اس کے بعد حضرت صاحب کے پاس آیا کہا کہ حضرت صاحب ناشتہ واشتہ کر لیا جزاک اللہ بڑی مہربانی اب اجازت دیں حضرت فرمایا کہ وہ رات نصیت جو کی تھی کہ اللہ کو اپنے سے عالی اور افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ضرور سمجھ لینا یہ یاد ہے نا تمہیں اب اس سے رہا نہیں گیا کہ یار یہ کوئی یاد کرنا نہیں شہر یہ کوئی گالے پٹھی گالے کوئی یاد کرنا نہیں کہا حضرت صاحب یہ سمجھ ملیتی ہے آپ نے یہ کیا فضول نصیت کر رہے ہیں آپ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں دنیا آپ کو ولی مانتی ہے اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھو نہ سمجھ سکتے اپنے سے جتنا سمجھو یہ کوئی بات ہے کفر کی بات آپ مجھے سکھا رہے ہیں تب گیا اب حضرت کو جلال آیا دیکھو اللہ والے ریشم کے رسیوں ہوتی ہیں بڑی ملائم و نرم لیکن کوئی مائی کالال توڑنے کی کوشش کرے تو ہاتھی بھی آجائے تو ٹوٹتی نہیں ہے اب جلال آیا کہا کہ بات سنو تم جو یہ بات کہتے ہو آج صبح ناشتے میں تمہیں مربو روز بھی تمہارے سامنے اور پراتے آئے تھے اور باسی روٹی بھی آئی تھی اور باسی دال آئی تھی اور ایک اللہ کا بندہ دروازے پر بکارا تھا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے دو تین دن کا فاقعہ ہے تو اگر تُو اللہ کو اللہ کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا تو مرگ روز اور پراتے اس فقیر کو دیتا باسی روٹی خود کھاتا اگر اللہ کو تو اپنے مرتبے کا سمجھتا تو تو اس مرغ روز کو بھی تقسیم کرتا آدھا اس کو دیتا آدھا خود کھاتا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے